اکاسی بجلی سے یوک کی ہوئی موت بالک اور بالکہ جھلسے جنپت جونپور کے ڈھیا گاؤں میں رویوار کی دوپر گرد اور چمک کے ساتھ جم کر ہوئی برسات میں اکاسی بجلی کی چپیٹ میں آ کر ایک یوک کی موت ہو گئی وہیں بغل میں بیٹھے بالک اور بالکہ جھلس گئے گرامین ایمبولین سے تینوں کو اسپطال لے گئے جہاں چکیٹسک نے یوک کو مرت گھوسیت کر دیا بالک اور بالکہ خطرے سے باہر بتائے جائے رہے ہیں اسی گاؤں نوازی 32 ورسی چھتر بن پتر باکے لال گاؤں میں رہ کر محنت مزدوری کر کے جیون یاپن کرتا تھا ابھی وہ ابیواہیت تھا رویوار کو وہ پیڑ پر چڑھ کر رام توڑ رہا تھا تب ہی آسمان میں چھائے کالے بادل سے چمک اور گرج کے ساتھ بارش ہونے لگی بھیگنے سے بچنے کے لیے وہ بگل ناٹے گوتم کے چھپر میں بیٹھ گیا اسی سمائے آسمان سے گری بجلی کی جد میں آ کر وہ گمبیر روح سے جلس گیا وہیں بگل میں بیٹھا ناٹے گوتم کا چار ورشی پتر بھوندو اور نو ورشی بھتیجی شالو بھی جلس گئی سبھی گھائلوں کو سی ایسٹی لائے گیا جہاں چکتھکوں نے چھتر بن کمرت گھوسیت کر دیا وہیں بالک اور بالکہ خطرے سے باہر بتائے جا رہے ہیں موسیقی